ہیلو گائز آپ سب کا سواگت ہے ایک بار فیڈ سے آپ کے اپنے چینل ورڈ آف سٹوریز میں میرا نام ہے ابیشیک اور آگیا ہوں میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو شیئر کرنے کے لیے تو آج کی جو میری ویڈیو ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے میری ممی کے دوارہ شیئر کی ہوئی میری ممی نے بتائی تھی ایک نانا کی سٹوری ہے تو وہی سٹوری ہے اب یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ سوہ سالے پانچ مجھے ریکارڈ کر رہا ہوں گاؤز دن میں آپ کو بتائے میرے گھر روڈ بے ہی ہے تو کافی زیادہ نوائز ہوتی ہے تو نہیں ہو پاتی ہے ویڈیو شوٹ تو اس لیے میں صبح شوٹ کر رہا ہوں پیسے سوچا تو میں نے رات کو شوٹ کرنے کے لیے تھا لیکن بھائی فٹ گئی تھی میری اس لیے رات کو شوٹ نہیں کیا سب کی فٹ تھی ہے گلا سب کا سوکتا ہے تو کیا ماؤٹین ڈیو پی ہوں نہیں بھائی کافی پی کے بیٹھا ہوں گلا ساف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہنے ٹائم بیسٹ کیے ہاں تو بھائی آج کی جو سٹوری ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے میرے نانا کے بارے میں میرے نانا جو ہیں کزن نانا ہے مطلب ممی کے چاچا لگتے ہیں وہ ان کا نام ہے پریم سنگھ ان کی یہ سٹوری ہے ایکچولی بیسکلی ہوا گیا تھا میں آپ کو پورا سمجھا لیتا ہوں ایسا تھا کہ میرے جو نانا ہیں پریم ان کی جو بڑی بھابی ہیں وہ پریگنٹ تھیں تو اس ٹائم پر ایسا رہتا ہے نا کہ جب کوئی پریگنٹ ہوتا ہے تو جو گھر والی ہوتے ہیں وہ سب آس پاس ہی رہتے ہیں کہ کسی چیز کے نیڈ نہ ہو کبھی کہیں جانا نہ پڑ جائے یا پھر کچھ سمان لے کے نا آج نہ پڑ جائے اس طریقے سے رہتا ہے سب آس پاس میں ہی رہتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ کام پڑ دو جانا پڑ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے جب ان کو لیبر پینٹ شروع ہوتا ہے تو نانا سے کہا جاتا ہے بڑے نانا کے دوارے کہ آپ جا کے جو ہے نرس کو بلا کے لیے آؤ پریم سنگ ان سے بولا گیا تو نانا جو ہیں وہ اپنا جو بھی ان کا کام تھا نپٹا کے وہ نرس کو بلانے کے لیے چلے گئے تو ایکچولی ہے کیا ہمارا جو کاؤں میں نانی کے ہاں گھر ہے گھر کے پیچھے ایک طلاب پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ problems ہیں مطلب ہوتی رہتی ہیں دکتیں وہاں پر بہت لوگوں نے وہاں دیکھا یوشنا کچھ تو جو نرس کا گھر ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ ہمارا گھر ہے یہ پیچھے طلاب پڑتا ہے طلاب کے پیچھے کی سائیڈ اس نرس کا گھر ہے تو ہوا کیا تھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جیسے ہی نانا نکلے میرے گھر سے نکلنے کے بعد صحیح جا رہے ہیں بلکل بڑیا نانا کے بعد ایک بنسی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو شاید ہوسکتا ہے بنسی پتا ہے کیا ہوتا ہے بسکلی وہ ایک بھالے کی طرح ہوتا ہے ہوتا لٹ کی طرح ہے جیسے ڈنڈا ہوتا ہے اپنا نانا اس کے آگے نوکیلا سا لگا رہتا ہے اس میں تو ممی نے بتایا تو اسے بنسی کہتا ہے یس تو وہ چیز میرے نانا نے ایسے کندے پر رکھے تھی اور وہ جا رہے تھے تو جیسے ہی نانا اس طلاب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک سر کٹا ہوا ہوایٹ ساڑی میں آدمی دیکھا جو ان کی طرف دیکھ رہا ہے دیکھ کے رہا ہے انہوں نے ایسا لگا کیوں کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ گردن تو اس کی ہے نہیں اس کے پہر بھی نہیں ہے اور بھائی اس کو دیکھ کے نانا تھوڑے سے ڈرے کیونکہ یہ نانا گاؤں میں رہتا ہے تو ان کے ساتھ ایسی اگٹھنا ہوتی رہتی گاؤں والوں کو تو یہ سب نورمل ہی ہے ان کے لیے تو میرے نانا اس کو دیکھ کے اندیکھا کرا اور سیدھا اپنا اپنا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اس نے اس کی جواب بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اس نے نانا سے پھر سے پوچھا کہاں بھائی کہاں جانا ہے تو نانا نے اس سے یہ بولا کہ میں تو نرز کے پاس تک جا رہا ہوں تو وہ کہہ رہا رہے میں رکھوں میں نیچن اپنے ساتھ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چاہ تو نانا نے کہا نا 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 میں تجھے لے کے نہیں جاؤں گا نانا نے ایک طریقے سے اس کو انکار کر دیا نا تو وہ وہیں بیٹھا رہا بٹ ایسا ہوا بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا اور نانا آگے چلے کیونکہ تلابیار کافی بڑا تھا اس کو کور کر کے آدھا ڈسٹنس تب جانا تھا سیمی سرکل میں ڈسٹنس کور کر کے تب جانا تھا اس کے گھر تو نانا جیسے ہی تھوڑا اور آگے پڑے تو وہ وہاں سے اٹھ کے نانا کے پڑاور میں آگیا وہ بھائی نانا کے ساتھ 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 چل رہا ہے نانا نے ایسے کر رہا تو وہ دکھ رہا ہے نانا کو یہاں ساتھ میں چل رہا ہے بٹ نانا نے اس کو ایک دور کیا کیونکہ نانا نے جیسے کی بتایا نانا کے پاس وہ لوہی کا تھا ڈنڈا جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا تو اس کی وجہ سے وہ نانا کو ہام تو نہیں کر رہا تھا لیکن وہ نانا کے آگے پیچھے چل رہا تھا نانا کو کچھ کچھ حرکتیں کر کے دکھا رہا تھا اپنی مطلب کبھی باونڈر بن رہا تھا پرابلم کریٹ کر رہا تھا ساتھ ساتھ چل رہا تھا بھائی چلے آ رہا تھا نانا کو ڈر لگ رہا تھا نانا نے اپنے قدم تھوڑے بھاری بھاری کیے تیز تیز چلنا شٹارٹ کیا کرتے 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 بھائی جیسی نرس کا گھر تھوڑا سا پاس آ گیا تھا تو وہ گائب ہو گیا نانا گئے نرس کے گھر پر نرس کو بتایا کہ وہاں پر ایسے امرجنسی آپ چل لیجئے تو نرس نے یہ بولا کہ میں بس تھوڑا سا کھانا بنا رہی ہوں بنگے میں صرف کر رہی ہوں اپنے پتی کو اور صرف کر کے میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ تو آپ ایک کام کرو آپ پہنچ ہوئے آپ کے بیچھے بیچھے آ رہی ہوں انہیں بولا اب نانا یہ بات سن کے بھائی ان کے گھر سے نکل گئے اب نانا جیسے ہی پھر ان کے گھر سے نکل گئے نانا سوچ رہے پھر اس طلاب سے ہو کے جانا کیونکہ گھر تو ہمارا طلاب کے پار ہی ہے طلاب سے تو ہو کے جانا ہی پڑے گا اب نانا جب دوبارہ سے طلاب کے پاس پہنچے تو بھائی وہ پھر سے وہیں انتظار کر رہا تھا اس طریقے سے بات کر رہا تھا تو نانا نے پھر جواب نہیں دیا نانا چلتے رہے وہ کہہ رہا ہوں ہی نہیں ناز کام گئے لے کے نہ آیا نرد کو تو نانا کہہ رہے کہ ہاں وہ آ رہی ہے ابھی جا ہی رہا ہوں بس میں نانا تنا بول کے بھائی سیرے چلتے رہے نانا نانا نے نہ پیچھا مڑا نہ کچھ اس کے بعد کیا ہوا بھائی دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہے چیل بن گیا چیل بن کے نانا کے سامنے مطلب نانا ایسے آ رہا ہے واپس وہ یوں یوں کر کے گھوم رہا ہے پریشان کر رہے گا پریاز کر رہا ہے دکھارہ ہے درانے کے لیے پھر سے نانا نے اس کو اگنور کیا بنچی سے یوں یوں کر کے کیا وہ ہٹ گیا اس کے بعد تھوڑے دیر بعد وہ ہٹ گیا اس کے بعد بھائی وہ بابندر بن گیا ایسا سے کر کے گھومنے لگا ہوا میں کنورٹ ہو کے گھومنے لگا بہت پریشان کرنے لگا نانا نے پھر بھی جیسے تیسے کر کے خود کو سمالا اور نانا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے پار کرتے رہے بھائی اس کے بعد کیا ہوا اینڈ میں سب سے اینڈ میں اس نے کیا کیا بھائی پھر وہ بن گیا ایک سانڈ جیسے سانڈ آپ نے دیکھا ہو نا جب گصہ ہو جاتا ہے سانڈ کیسے آواز نکالتا ہے بھائی بلکل سیم کر کے اس نے بھائی آواز نکالی بلکل سیم اور نانا کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا بھائی اور نانا کی طرف کو دیکھیں اور ایسے ایسے پیر جیسے سانڈ پیچھے کرتے ہیں بھائی ایسے پیر پیچھے کرنا اور یوں یوں کر کے سینگل آ رہا بھائی نانا کی تو حالت ٹائٹ بھائی کہ یہ بھوت سے مروں نہ مروں یہ ضرور مجھ مار دے گا بھائی تو نانا کو پتہ تو چل گیا تھا کہ وہ ہی اپنے روپ چینج کر کر کے چل رہا ہے نانا نے جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی ڈرتے ہوئے ہوئے لیکن اس کو اگنور کیا اب جیسے وہ یہاں کھڑا ہوا تو نانا ایسے 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 کر کے ہے اور سامنے سے نکل لے تھوڑا سا سائٹ سے ہو کے ایسے نکل لے جب تک نانا نے پورا پل پار کیا بھائی وہ نانا کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا اور روپ بدلتا رہا اپنے بہت پریشان کرتا رہا بھائی نانا کو لیکن پھر بھی جیسے تیسے جیسے تیسے بھائی نانا چلتے رہے نانا نے کچھ نہیں سوچا کہ میں رکھوں بھاروں اس کو کچھ نہیں بھائی وہ لوہے کی وجہ سے بس پاس نہیں آ رہا تھا ایسا بولتے ہیں نا کہ اگر لوہے کا کوئی آپ کے پاس سوان ہو تو وہ آپ کو حام نہیں کر سکتا یا ماچز وغیرہ یا لائٹ ایسا کچھ کہتے ہیں ہوتی ہیں تو نہیں ہوتا ہے بھائی تو بھائی بھائی سیم سین تھا جب تک نانا گھر آئے تب تک نانا ایسی رہی بھائی گھر پہ آ کے بھائی پھر نانا نے یہ ساری چیزیں سب کو بتائیں اور جب میں گاؤں گیا تھا تب بھی ممی نے مجھے یہ بتایا تھا اس ٹائم پھر میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں تھا کہ میں اسٹوریز شیئر کر ہوں اس ٹائپ سے بھائی ممی نے مجھے پھر دوبارہ سے بتایا تھا کچھ دن پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو ایک بنا سکتا ہوں تو میں نے یہ ایکسپیرینس تھا بھائی میرے نانا کے ساتھ جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا اور میں کوشش یہ کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ ریال ٹائم ایکسپیرینس ہی شیئر کروں ایسے کوئی بھی ایکسپیرینس اٹھا کے میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو میرے جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی بھائی لوگ آپ سب دیکھنا وہ ساری کی ساری ریال ٹائم ہی ہوں گی پوری کوشش یہ رہ گی ریال بیز سٹوریز میں آپ کے ساتھ سناؤں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن ضرور دبانا مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا مت بھولنا میں ملتا ہوں آپ سے اس سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں اور اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھتے رہیں